آپ ہمارے بولیٹن یوٹیوب پر راہر آپ دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیس 24 نیوز ایشٹی اس بولیٹن کا آغاز اور سب سے پہلے بات آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں اسے لانے والوں سے ہے سابق وزیراعظم یا نواز شریف نے اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم حساب آئے گا انشاءاللہ مولانا فضل رحمان کی سوچ سے متفق ہوں دیر ہو گئی تو کام کبھی معاف نہیں کرے گی ملک میں عوام کا منڈیٹ چوری کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کا نظام وہ چلائیں جنہیں عوام ووٹ سے حق دیں پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے نتائج کیے گئے نتائج نہ بدلے جاتے تو یہ حکومت کبھی قائم نہ ہوتی موریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بلکل بے مانی اور جانی ہو کر رہ جاتا ہے انتخابی عمل سے پہلے یہ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبوریٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتقب وزرعظم کو اپنی پانچ سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی کسی کو جلا وطن کر دیا گیا اور کوئی عمر بھر کے لیے نا اہل ہو گیا ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آئی نہیں رہی لیکن آخر کب تک کوئی جمہوری حکومت بن جائے اس کے ہاتھ پاؤں باند دیے جاتے ہیں اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذویل اور تحکیر ہوتی ہے عمران خان ہمارا ایس سچ حدف نہیں ہے ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے یہ میں الیکشنر سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں ہماری جد و جہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلافے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشنر چوری کر کے اس طرح کے ناہل بندے کو اس جگہ پر لاغے بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے سی پیک کے ساتھ پشاور کی بی آر ٹی جیسا سلوک ہو رہا ہے جہاں کئی سال بیٹھ گئے منصوبے سے کئی گناہ زیادہ رقم برک ہو چکی میاں نواز شریف نے کہا کہ میڈیا کی آزادی بنیادی حقوق میں سے ایک ہے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے انہوں نے کہا کہ سینئر صحافیوں کو جبری اٹھا لیا جاتا ہے کہاں کا انصاف ہے سب اہد کریں میڈیا کی آزادی کا تحفظ کریں گے میڈیا کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں میڈیا کو ریاست کا چوتھا سکون ستون کہا جاتا ہے اظہار کی ازادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھیل لیا گیا ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری ناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا کہیں مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نگر آتی ہے تو کئی اخبارات اور جرائط کی مقصود علاقوں میں تقسیم پر پابندیاں ریاستی طاقت سے میڈیا کی زوران بندی کہاں کا انصاف ہے صحافیوں بالخصوص خواتین صحافیوں کو درکاری ایجنسیوں کا اٹھا کر لے جانا اور تشدد پر نشانہ بنانا بزدلانا اور انتائی قابل مزمت ہے سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی ملازمت سے برخواست کروا دینا بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے میں اس کانفرنس کے شروعہ سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا اور ذرائع ذرائع ابلاغ کی حفاظت کریں گے اور اس کی ازادی پر کوئی قدون قبول نہیں کریں گے جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بلکل بے مانی اور جانی ہو کر رہ جاتا ہے تخابی عمل سے پہلے یہ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبوریٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتصب وزرعظم کو اپنی پانچ سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی کسی کو جلا وطن کر دیا گیا اور کوئی عمر بھر کے لیے نا اہل ہو گیا ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آئی نہیں رہی لیکن آخر کب تک کوئی جمہوری حکومت بن جائے اس کے ہاتھ پاؤں باند دیے جاتے ہیں اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذویل اور تحکیر ہوتی ہے عمران خان ہمارا ایس سچ حدف نہیں ہے ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے یہ میں الیکشنل سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں ہماری جد و جہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف اور ان کے خلافے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشنل چوری کر اس طرح کے ناہل بندے کو اس جگہ پر لاغے بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے سی پیک کے ساتھ پشاور کی بی آٹی جیسا سلوک ہو رہا ہے جہاں کئی سال بیٹھ گئے منصوبے سے کئی گناہ زیادہ رقم برک ہو چکی میاں نواز شریف نے کہا کہ کشمیر پر دنیا تو کیا دوستوں کی حمایت حاصل نہ کر سکے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی جس پر انہوں نے کہا کہ کشمیر پر دنیا تو کیا دوستوں کی حمایت حاصل بھی نہ کر سکے آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ کشمیر پر دنیا تو کیا دوستوں کی حمایت حاصل نہ کر سکے سابق صدر عاصف علی زرداری نے اے پی سی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے انہوں نے کہا کہ اے پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا مولانا فضل رحمان صاحب ملاقات کے لیے آئیں گے نا اے پی سی کا صحرہ سب کے سر ہے حکومت جو ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے یہی آپ کی کامیابی ہے دو سال کے کسی طریقے سے جمہوریت بچے مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جمہوری اداروں کو باہل کرنے کا ارادہ ہے جو ہتھکنڈے استعمال کر رہے یہ حکومت یہی آپ کی کامیابی ہے نا سمجھ ہیں جو شایفی بونے ہیں جن کو شایفت کا پتہ نہیں یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے کس طرح ملک نہیں کرتے دوستے پیسی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹیں کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا بلاول پہلا ہمارا چیئرمن تھا جس نے پہلے دن کہا کہ یہ پرائم منسٹر سے لکھت ہے سلام بھی کرتا ہوں مرم بی بی کو اور ان کو کہتا ہوں کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے انشاءاللہ ہم آپ کی آواز اٹھاتے رہیں گے ہم پور پاکستان کے ساتھ مل کے حکومت شیئر کر کے اپنے شیئر کر کے اور پھر آگے بڑھ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ میڈیا کو پابندی کا سامنا ہے جب سے سیاست میں آیا میڈیا پر ایسی پابندیاں نہیں دیکھیں 24 نیوز پر ہی پابندی آئیت کی گئی ہے سیاست میں ہے ہم نے کبھی یہ عالم نہیں دیکھا کہ اتنی ٹی وی پر بینڈ ہو اور جس طرح ایک سی او کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ایک ٹی وی کو بینڈ کیا ہوا ہے 24 کو پنجاب میں آج کل کی میڈیا کو بینڈ کرنا اور بینڈ رکھنا تقریب بہت سوبر ہے عاصف علی زرداری اور نواز شریف نے واضح پیغام دیا شیون پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری نے اے پی سی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے عوام اے پی سی سے بیان یا قراردات نہیں ٹھوس عمل چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کٹ پتلی نظام مسلط کرنے والوں کو سمجھانا پڑے گا ہم آخری دم تک لڑنے کو تیار ہیں اے پی سی کے فیصلوں پر پیپلز پارٹی عمل کرے گی اور عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں وہ اس اے پی سی سے نہ معمولی اورڈنیری ریزولوشن چاہتے ہیں نہ صرف ہمارا بیانات چاہتے ہیں وہ دھو سلاح عمل چاہتے ہیں عوام اپنے آواز اپنا دکھ اپنا درد اپنے مسائل کیسے سامنے لے کر آئے اگر ان کے منتخب نمائندے نیشنل اسیمبلی میں بھی بول نہیں سکتے تو عوام کے لیے کیا امید ہوگا پاکستان کے کسان مزدور سفید پوش تبکہ تاجر سب کے سب سراپا اعتجاج ہے کٹ پتلی نظام ہم پر مسلط کیا ہے ان کو اب ہمیں سمجھانا پڑے گا آخری دم تک لڑنے کو تیار ہے ہم نے پہلے بھی قربانییں دیئے ہیں اب ہم ان قربانیوں کا حساب لینا چاہتے ہیں مختلف وقت میں جمہوریت کو ڈی ریل کیا گیا اپوزیشن لیڈر شہداز شریف نے کہا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد سیلیکٹڈ حکومت آئی سیلیکٹڈ وزیر آزم نے کئی جھوٹے دادے کیے دس سال کے کرزے ایک طرف دو سال کے ایک طرف یوٹن کے ماسٹر وزیر آزم کی کارکردگی صفر ہے اعتصاب کے نام پر اندھا انتقام ہو رہا ہے آج میڈیا ہنٹنگ بھی ہو رہی ہے ابھی سیزن کا آغاز ہوا ہے اور گندم امپورٹ ہو رہی ہے یہ 73 سال میں اس طرح دل خراش منظر اس قوم نے نہیں دیکھا تھا کرزے انہوں نے ان دو سالوں میں اتنے کرزے لے لیے اس حکومت نے کہ پچھلے دس سال پانچ سال کے کرزے ایک طرف دس سال کے کرزے ایک طرف اور دو سال میں کرزے ایک طرف اور پھر جو اعتصاب کا عمل یہاں پر اس کے پر گفتبو ہوئی میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا اصل میں اس ملک میں اس وقت اعتصاب کے نام پر اندھا انتقام ہے اور ابھی تک ان کی پیاس نہیں بجھ پا رہی اس دور میں کم سرمایہ کاری تاریخی ہے سفارتی محاس پر ناکامی تاریخی ہے معاشی محاس پر تاریخی ناکامی تاریخی ہے تو آج پر اس تاریخی حکومت کو تاریخ کے کودے ڈالنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں میاں نواز شریف نے لندن سے آل پارٹیس کانفرنس سے ویڈیو خیطاب کیا اس وقت سٹین ہوپ ہاؤس سینٹرل لندن کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسد علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکب میں حسن نواز کا آفیس ہے جہاں پر آج پاکستان مسلم نواز نون کے قائم نے ویچول آن لائن شرکت کی ہے جو کہ اسلامباد کے ایک ہوتل میں منعقیت کی گئی اور میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم نون کی جو مقامی قیادت ہے وہ موجود ہے مسلم نون برطانیہ کے جو قائم قام صدر ہیں شکور خان وہ موجود ہیں ان کے ساتھ سینئر جو قیادت ہے مسلم نون برطانیہ کی جس میں اقبال سندو ہیں اور چودری انصر ہیں اور دیگر لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں آج جس طرح سے میاں صاحب کی جارہادہ تقریر آئی ہے اس کے بعد اس کے بعد فوری بعد حسن حسین نواز صاحب نیچے آئے اور انہوں نے میڈیا ٹوکی جس میں انہوں نے 24 نیوز پر لگنے والی پابندی کو شرمناک قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ اب وہ تمام جو ہتکنڈے ہیں ان کا مقابلہ کریں گے اور نواز شریف صاحب اسی وقت پاکستان واپس جائیں گے جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا جو ہمارے ساتھ موجود ہے لوکل قیادت برطانیہ کی ہم بات کرتے ہیں اقبال سندو صاحب سے اقبال صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آج کی تقریر کو آج جس طرح سے مسلمی نون کے قائد نواز شریف صاحب نے للکارہ ہے نظام کو اور وہ کہتے ہیں کہ نظام بدلے گا آپ کو کتنا یقین ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے رائٹ ٹائم پہ میاں صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی ہے عوام تنگ ہے لوگ جو ہیں وہ بحال ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے پٹرول نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو میاں صاحب نے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی امانگوں کے مطابق بات کی اور جو بنتی ہے اور انشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ میاں صاحب ایک جردمن لیڈر ہیں اور ہم اس کرپ گورنمنٹ سے جو ہے عوام کی جان چھڑوائیں گے عوام کی جان چھڑوائیں گے شکور خان قائم اقام صدرہ مسلمی قنون برطانیہ کے یہ بھی آج سٹین اپ ہاؤس میں موجود ہے شکور صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں میاں نواز شریف کی آج کی تقریر کو اور آل پارٹیز کانفرنس کے نقاط کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میاں صاحب نے کھل کے باتیں کی ہیں ان کرداروں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے الیکشن میں ریگنگ کیا ہے جو جس طرح کے اس موجودہ حکومت کے پرائم نیسٹر کو جس طرح سلیکٹ کیا گیا ہے آج انہوں نے بڑے کھل کے بات کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ بھی ہے اور جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے جو مہگائی ہے جو بیرزگاری ہے جو لا ان ایڈر کا مسئلہ ہے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جی اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میاں نواز شریف جو قائد ہے مسلم نیگ نون کے وہ اس وقت حسن نواز کے دفتر میں موجود ہے ان کے ساتھ عساق ڈار ہیں سلمان شہباز ہیں عابد شیر علی ہیں صاحب اسی آفیس سے نکل کے باہر آئیں گے اور یہاں پر میڈیا کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جسے پورا میڈیا توقع کر رہا ہے کہ وہ میاں صاحب آج یہاں پر بھی میڈیا سے باتشیت کریں گے ان کے سوالات کا جوابات دیں گے اور اس کے ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میاں نواز شریف فال پارٹیز کانفرنس کے بعد یہاں پر میڈیا سے گفتگو کریں گے اسد آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی تقریر نے سما بان دیا آج میڈیا نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں انہوں نے کہا کہ میری طرف سے میڈیا کو مبارک بات بھی اور شاباش بھی زنجیروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے ان کو توڑنا چاہیے آج کی اپی سی منتقی انجام تک پہنچے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی تقریر نے سما بان دیا آج میڈیا نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں میری طرف سے میڈیا کو مبارک بات بھی اور شاباش بھی زنجیروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے ان کو توڑنا چاہیے آج کی اپی سی منتقی انجام تک پہنچے گی آل پارٹیز کانفرنس جو کہ اسلام آباد میں جاری ہے نواز شریف نے بھی تقریر کی جس پر مریم نواز نے کہا کہ میاں نواز شریف کی تقریر نے سما بان دیا ہے آج میڈیا نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں میری طرف سے میڈیا کو مبارک بات بھی اور شاباش بھی زنجیروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے ان کو توڑنا چاہیے آج کی اے پی سی منطقی انجام تک پہنچے گی آج میڈیا نے خوف کی زنجیریں توڑی ہیں تو میری طرف سے میڈیا کو مبارک بات بھی شاباش بھی زنجیروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے ان کو توڑنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو اے پی سی وہ منطقی انجام تک پہنچے گی اسلام آباد میں اپوزیشن زماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے کانفرنس کے دوران کھانے کا وقفہ تھا اسی پر بات کرتے ہیں سغیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں سغیر بتائیے گا کھانے کا وقفہ تھا کیا کیا گیا کیا بات چیت ہوئی کین امور پر بات چیت ہوئی دیکھیں آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ تقریباً ایک بجے سے جاری ہے اور ابھی کھانے کا وقفہ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ سابق صدر پیپرز پارٹی اصفلی زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنا ویڈیو لنک کے ذریعے اختاب کیا اظہار خیال کیا اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی ہے خصوصی طور پر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کی کہ وہ ان سے ملاقات کے بھی خواہ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے چونکہ کرپشن ملک میں بہت بڑھ چکی ہے اور یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا کی بھی بات کی کہ میڈیا پر بندی لگائے گئی ہے اور ایک چینل کا ذکر کیا کہ اس کو جان بوجھ کر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اور اس کو اس کی نشریات کو بحال کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ نواز شریف نے بھی جو ہے وہ لندن سے براہراست ویڈیو لنک پر جو ہے وہ خطاب کیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہنا تھا کہ نیب جو ہے وہ انتقامی کاروائی کرتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے دیگر امور پر اور جو حکومت کی دو سال کی کارگردگی ہے اس پر بھی تنقید کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو چکیا اور ہمیں اب ایک لوجیکل اینڈ پر جانا ہوگا اور اس اے پی سی میں فیصلہ کن جو فیصلے ہیں وہ کرنے ہوں گے تاکہ لوگوں کو رلیف دیا جا سکے اور اس کے بعد شہباز شریف نے بھی باقیدہ طور پر اے پی سی سے خطاب کیا بلاور بٹو زرداری جو کے میزبان ہیں اس تقریب کے انہوں نے بھی خطاب کیایا تو ابھی اے پی سی جو ہے وہ کھانے کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہے جتنے بھی اے پی سی میں شرکت کرنے والی اپوزیشن جمعتے ہیں ان کے رہنمات جو ہیں وہ اس وقت تبادلہ خیال کر رہے ہیں یہاں پر چونکہ ان کیمرہ ہے اور ان کیمرہ سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے بعد مشترکہ علامیہ جاری ہونے کا بھی جو ہے وہ امکان ہے کہ ایک مشترکہ علامیہ جاری ہوگا ہمارے ڈیرہ اسمہر خان سیاہے نمائندے ساجد بلو جو ہیں ان کے پاس کچھ اس حوالے سے اہم انفارمیشن ہے وہ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں ساجد جی بتائیے کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے جی بلکل سغیر چودری صاحب مولانا فضل ماند صاحب کو بلاول بٹو زرداری نے یہ تجویز دیا ہے بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعالہ پنجاب اسمان بزدار اور اس کے علاوہ جو ہے سپیکر کو بہت شکریہ آپ کا ہمارا مقابلہ عمران سے نہیں اسے لانے اسے لانے والوں سے ہے سابق وزیر اعظم یا نواز شریف نے اے پی سی میں کرتے ہوئے کہا کہ یوم حساب آئے گا انشاءاللہ مولانا فضل رحمان کی سوچ سے متفق ہوں دیر ہوگی تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار نسیم زہرہ صاحبہ مارسد موجود ہیں نسیم زہرہ صاحبہ بہت شکریہ بگ دینے کے لیے آج آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے اس کے علاوہ میاں نواز شریف نے اپنی خاموشی توڑی ہے کافی عرصے کے بعد میڈیا پر آئے ہیں اور حکومت کو لڑکا رہا ہے کیا کہیں گے سوالے سے جی بس ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا ہے کوئی نئی بات اس لیے نہیں ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ تقنی پوزیشن ہے اور وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں اور انہوں نے فوج کے حوالے سے اپنے کافی سالوں سے انہوں نے ایک پوزیشن لی دی ہے اور وہ کسی حد تک صحیح بھی کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیرمنٹس جو ہیں تجربوں تجربہ گا بنی رہی ہے اصل جمہوریت نہیں ہے اس میں بہت سے ظاہرے مسئلے ہیں حکمران ان خود حکومت کیسے کرتے ہیں ان کی کمزوریاں کیا ہیں فوج کو کون کب لاتا ہے کب خود لاتا ہے کب اوروں کے آنے پر تنقید کرتے ہیں یہ بہت سی بات ہیں لیکن آج کی حوالے سے میں رہا ہے یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ جو باتیں نواز شریف صاحب نے کہیں ہیں وہ تجزیہ بن کر رہیں گی جب تک کہ یہ کوئی اس پر لاحے عملی بناتے دیکھئے کوئی حکومت کو نکالنا آسان نہیں ہیں اور سوال یہ ہے کہ کیا یہی سب سے بہتر حکمت عملی ہے بلاول بھٹو صاحب کو سنا جن لوگوں نے انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم سمجھائیں گے آرمی کو یعنی کہ جو لے کے آئے ہیں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ جو لے کے آئے ہیں ان کو سمجھائیں گے کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ کہ قوم آزادی چاہتی ہے ہم ان کو سمجھائیں گے کہ ہمیں فیر پلے نہیں ملا اور لیول پلینگ فیل نہیں ملی ہم ان کو بتائیں گے پارلیمان میں تو ان کی تو حکمت عملی اور لگتی ہے ان کی بلاول بھٹو صاحب کی تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ابھی تک جیسے میں نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کا تجزیہ اور تجربہ ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے اور صحیح اپنے حوالے سے بیان کیا ہے انہوں نے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی سیاسی اہمیت جب ہی کوئی بنے گی اس کی سیاسی اہمیت جب سامنے آئے گی جب کوئی حکمت عملی سامنے آئے گی تو فن وقت میں یہ کہوں گی کہ یہ یہ تجزیہ ہی ہے اور جو یہ ضرور کہنا لازمی ہے کہ یہ جو ہر وقت کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نرو مانگ رہے ہیں اور وہ کوئی دیل مانگ رہے ہیں اچھا دیل تو پھر آرمی کرتی ہے نا دیل کوئی حکومت تو نہیں کر سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تو آج جو انہوں نے باتیں کر دی ہیں اس کے بعد تو یہ تو مشکلی کی بات ماننا کے لیے وہ کوئی دیل مانگ رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں اے نرو تو آج انہوں نے اپنا بہت کلیر ساتھ اپنی پوزیشن واضح کی ہے لیکن یہ جو کن یہ جو پوزیشن ہے اس کی سیاسی اہمیت جب ہوگی جب کوئی حکمت عملی سامنا ہے اچھا نسیم زہرہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ آصف علی زرداری نے کہا کہ اے پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہوں گا جو جیل میں ہوں گا تو آپ کیا سمجھتی ہیں آل پارٹیز کانفرنس سے کیا حکومت ڈر جائے گی کیا جو قائدین ہیں ان کو جیلوں میں ڈالنا اور کیسز کھولنا شروع کر دیے جائیں گے ایسے نہیں یہ تو میرا خیال ہے زرداری صاحب یہ جا رہے ہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر بہرحال کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے زرداری صاحب کیسز کے حوالے سے کہہ رہے تھے یہ نہیں ان کا مطلب تھا کہ حکومت اب اتنی تو نہیں اندھی مجھے کے آئیں اور آ کے اٹھا کے لے جائیں کیونکہ کوئی ای پی سی میں گیا نہیں یہ نہیں ان کا مطلب ان کا اشارہ کیسز کی طرف تھا میڈم وہ جو حکومت حکومت کو یہ کہا تو جاتا ہے اپوزیشن کے جانب سے کیسز نیب سے خود کھلوائے جاتے ہیں اور قائدین کو جیل میں ڈالا جاتا ہے کل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو میں نے یہی آپ سے کہنا کہ ان کا اشارہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ کیسز کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے گا تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے اس لیے جیل میں اٹھا لیں گے کہ جی میرے پر یہ چارج دکھائیں گے کہ میں اے پی سی میں تھا ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ جو کیسز جہاں جہاں تک پہنچے میں ہیں ان حوالے سے ان کا خیال تھا کہ شاید کسی کیس میں تیزی ڈال کے تو اٹھا لیں یہ مطلب ان کا تھا چیک ہے میڈم آپ ہمارے صاحب موجود رہیے گا سینئے تذیعہ کار مرتضی صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے مرتضی صاحب بہت شکریہ بگ دینے کے لیے مرتضی صاحب بتائیے گا آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے کیا سمجھتے ہیں آج یہ منطقی انجام تک پہنچے گی دیکھیں جی کچھ نہ کچھ تو اس کا انجام ہونا ہے وہ تو جب ان کی پروسیڈنس مکمل ہوں گی اور تو اس کانفرنس کریں گے تو وہ سامنے آئے گا لیکن ابھی تک جو چیزیں سامنے آئیں ہیں جو زرداری صاحب کی تقریب تھی جو میاں نواز شریف کی تقریب تھی اور پلاول بھٹو زرداری کی تھی اس سے تو بات بلکل واضح ہے کہ اب حضب اختلاف کی باتیں ہیں وہ صرف پارلیمان کے اندر انہوں نے کوئی مضاہمت نہیں کرنی بلکہ پارلیمان سے باہر انہوں نے متحرک کرنا ہے اپنے رینکن فائل کو اور دباؤ ڈالنا ہے اب اس دباؤ کی اصل جو شکل ہے اور نقشہ ہے اور سکیم ہے وہ کیا ہوگی وہ تو ایک ڈو گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا لیکن جو حسین سے بھی مراسم اور یدید کو بھی سلام یہ والا کام جو ہے وہ اب چل نہیں سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ خود ان جماعتوں کے اندر اور ان کی قیادت کے اندر جو تبدیلی ہے وہ بھی ناگزیر ہیں خاصتوں پر نونڈی کے اندر بھی ٹھیک ہے سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اسی دوران محسن بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تذیعہ کار ہے محسن بیگ صاحب بتائیے گئیس اے پی زی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دوسری جانے میاں محمد نباز شریف کا کہنا تھا کہ کشمیر پر دنیا تو کیا دوستوں کی حمایت حاصل بھی نہ کر سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کشمیر کا موقف دنیا کے سامنے کیا ٹھیک طرح سے پیش نہیں کر سکی بہت شکریہ جی بسیکلی میاں صاحب نے جو بھی سرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دو کشمیر کا جس طریقے سے ہمیں کیس کو لے کے انٹرنیشنل دنیا میں جانا چاہیے تھا وہ اندران خان صاحب نے سپیچز تو بہت اچھی کی انٹرنیشنل لیول پہ لیکن جو ہماری خاجہ پالیسی تھی اس میں خاطرخہ ناکامی دیکھنے میں آئی ہم باقی دنیا کو باوپ نہیں کروا سکے وہ ایشو جس طریقے سے ہمیں کروانا چاہیے تھا یا جو مشکلات کشمیر میں لوگوں کی تھی اس میں تو بسیکلی ناکامی نظر آتی ہے اور جہاں تک میاں صاحب نے اپنی بھی دور میں کوئی اتنا خاص خاجہ پالیسی کشمیر کے اوپر نہیں رکھی اس میں بھی کمپرومائزز دکھائی دیئے لیکن اس گورمنٹ میں جو کشمیر کے آج حالات ہیں اس کو دیکھیں تو میں سمجھنا ہوں خاجہ پالیسی میں بہت کمی رہی اور ہم اس طریقے سے کیس کو آگے لے کے نہیں جا سکے میڈم نسیم زہرہ صاحبہ آپ بتائیے گا کیا واقعی ہماری خاجہ پالیسی ناکام جا رہی ہے کیونکہ وزیر خاجہ شاہ مہود کریشی نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا جس سے ہمارا دوست جو ملک ہے سعودی عرب وہ بھی ناراض ہوا تھا تو کیا واقعی خاجہ پالیسی ناکام جا رہی ہے نسیم زہرہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے یہی سوال مرتضی صلنگی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کیا جیسا کہ نواز شریف نے کہا واقعی خاجہ پالیسی ہماری ناکام جا رہی ہے کیونکہ شاہ محمود کریشی کے بیان سے بھی سعودی عرب ناراض ہوا تھا جسے بعد میں منایا گیا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری جو حکومت ہے اس کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے ویسے تو کشمیر کے معاملے پر ہماری ریاست کا جو بیانیا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ کمزور ہوا ہے اور اس کی جو گنیادی وجہ ہے وہ خود ہماری ریاست کی اور ہمارے ملک کی کمزوری ہے جو ملک جتنا اندر سے جتنا مضبوط ہوگا اس کی معیشت جتنی مضبوط ہوگی جتنا اس کی انٹل ڈیپینڈنس جو ہے وہ دوسری ریاستوں پر زیادہ ہوگی اسی حساب سے دنیا کے جو ممالک ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ اپنے ملک کو مزید کمزور کیا ہے لہٰذا ہمارے ساتھ صرف چند گنے چنے ممالکی ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو یہ ایک تاریخی تناظر میں ہوا ہے لیکن یہ عمل جو ہے وہ عمران خان کی سرکار آنے کے بعد زیادہ تیز ہوا ہے اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چند ممالک جیسے ترکی ایران ملیشیا چین جو ہمارے ساتھ روایتی طور پر کھڑے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہم کئی دفعہ خود جا کر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے نتیجہ کے طور پر جو عالمی تنہائی ہے اس کا بھارت میں فائدہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال پانچ اگست کو جو کچھ بھارت نے کیا ایسے وقت جبکہ چند دن پہلے عمران خان امریکہ سے واپس آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں دوسرا عالمی قبض جیت کر آیا ہوں پتہ چلا کہ وہ عالمی قبض جو ہے وہ ہمارا کوئی چورا کے لے گیا چھیک ہے اسی دوران نوی چوزی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے چوزی صاحب بہت شکریہ آپ سے شہباز شریف کے اس خطاب کی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا شہباز شریف نے کہا کہ حکومت جواز پیش کرتی تھی کرونا کی وجہ سے ہماری جی ڈی پی گری ہے تو انہوں نے بتایا کہ کرونا سے پہلے ہی جی ڈی پی ایک اشاریہ نو فیصد پر آ چکی تھی جو کہ کرونا کے بعد اب مائنس میں چلی گئی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ شباز شریف صاحب نے خیر بیان دیا ہے میں آپ کو ایک اطرافی بیان بتا دیتا ہوں شیخ رشید جو ہیں وہ ظاہر ہے کوئی زیادہ پڑے لے کے وزیر نہیں ہیں اور انہیں فرانس کا بلم نہیں ہے لیکن جب یہ کرونا آیا تو ایک چینل پر آئے خوشی سے ان کا چہرہ تمک رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کرونا کے وجہ سے ہمیں ایک قبر مل گیا ہے کیونکہ ایکانومی جو ہے وہ تو وہ اس حد تک نیچے گر گئی تھی کہ ہم نادہ ہندہ ہو گئے تھے یہ انہوں نے ٹی وی پر کہا اور ظاہرہا ان کو کسی یا تو حکومت کے بہت سینئر بندے نے بتایا یا جا حکومت کو چلا رہے ہیں اوپر سے انہوں نے بتایا کہ بھی کام تو ختم ہو گیا ہو گیا تو کرونا تو ان کو ایک قبر ملا یہ حکومت کا اپنا اطراف ہے بعد میں ظاہرہا وہ چونکہ ایک مصبت صافت کا دور ہے زبردستی خبریں چلوائی جاتی ہیں تو حکومت خود اطراف کر چکی ہے کہ کرونا سے پہلے ایکانومی جو ہے وہ زمین پر دھام سے کر چکی تھی اور نہ وہندہ ہونے جا رہے تھے اور یہ کوئی ایسی دھکی چکی بات نہیں ہے جب ہم آج ایک پاس گئے ہیں جس طرح سے حکومت میں پاس گئے ہیں اس کا مقصد ہی پاکستان کو معاشر طور پر مفروض کرنا تھا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صرف غلطےوں سے ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسے اناثر ظنم ملاوث ہیں جو پاکستان کو دھکیل دھکیل کر لجا رہے ہیں معاشر بدالے کی طرف اب تو جو انٹرنیشنل مہرین ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں چند دن پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اس پرورام کے بعد ایک اور پرورام بھی آئی ایم ایف کے لینا پڑے گا ابھی تو آپ پجلی پانی کیا سکھل پڑھائیں گے لوگوں پر سختی کریں گے ٹیکس میں اضافہ ہوگا آپ نے دیکھ لیا آج پر پڑھ گیا ہے چینی جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلے گی تو یہ سارا جو خرچہ ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ عوام کو انہوں نے رکڑ رکڑ کے نکال لے ہیں پیٹرول بھی مہنگا ہوگا اس پر میں یہ کسی قسم کی رہز نہیں دیں گے عوام کا انتحان ہے اور پوری قوم کا انتحان ہے اور معاشی حوالے سے بلکل درست کہا شباہ شریف صاحب نے اس کا اعتراب کو ذکومت کر چکی ہوئی ہے کہ کرونا تو ایک انہوں نے کور لیا کہ شاید ہمیں اپنے بڑی امداد مل جائے اچھے اس امداد کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ امداد کی پیسے کہاں گے لوگ تو یہاں سپیٹالوں میں بہت برا حال تھا جنہوں نے کرونا پیٹا ہوا تھا چھیک ہے نوی چالی صاحب بہت شکریہ محسن بیق صاحب آج ساتھ موجود تھے مرتضی سولنگی نسیم زہرائی صاحبہ آپ سب کا بہت شکریہ اسے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز